اسلام علیکم آج میں آپ کے نیے لے کے آئے ہوں کچھنار کیمی کی ریسپی جو کہ بہت لذیذ ذاکہ دار اور خوشبہ دار بنتا ہے تو چلیں ریسپی کو شروع کرتے ہیں ایک کلو کے قریب یہ میں نے کچھنار لیا تھا جس میں سے یہ کلیاں نکالی ہیں تو یہ تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب کچھنار اس میں سے نکلا ہے اسی طرح یہ ٹینیوں پہ چھوٹی چھوٹی سی کلیاں ہوتی ہیں ان کو اتار لیں اور یہ کلیاں جب کھلتی ہیں تو یہ پھول بن جاتا ہے تو اس کچھنار کی کلیوں سے اوپر سے یہ ڈنڈیاں سے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں وہ تار لیں اور اس طرح سے یہ سارے اس میں سے یہ ڈیڑھ کپ کے قریب کچھنار نکلا ہے بڑا کچھنار ہو تو دو پیس کر لیں اوپر سے اس کی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں تار لیں دو میڈیم سائز کی پیازیں اس میں پیاز زیادہ ڈلتی ہے اور آدھا کلو بیفکا کیمہ ہے مشین کا نکلا ہوا تو یہ تین مین چیزیں ہوتی ہیں کچھنار کی میں بنانے کی نہیں ہے تو چلیں ریسی بھی کو شروع کر دیں اب ایک پین چولے پہ میں نے رکھ لیا اس میں ایک کپ سے تھوڑا کم میں آئل یا گھی جو بھی آپ ناننا چاہیں ڈال لیں اور تھوڑا سا آئل کو گرم ہونے لیں اب اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون سیاہ میچ سابت ایک ٹی سپون شاہ زیرا سیاہ زیرا ایک بادیان کا پھول ایک تیز پتہ ایک داچینی کا ٹکڑا دو بڑی علاچیاں اور چار پانچ یہ لونگیں اسے ڈال دیں گے اور ان کو گھی میں تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ گھی میں اس کی اچھی سی خوشبو آ جائے سارے جنہ مسالے کی اس کی خوشبو بہت ٹیسٹی لگتی ہے کمے میں اب جب یہ سب خوشبو آ جائے گی تو یہ پیاز اس میں شامل کر دیں گے دو میڈیم سائز کی پیازیں میں نے لی مینٹھی اور ان کو باری کٹ لیا تھا اب پیاز کو نہ ہم نے گونڈان کرنا ہے نہ اس کو یہاں براؤن کرنا ہے بس صرف ہلکا سا اس طرح سے جب ہو جائے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور اس طرح سے ہو جائے تو اس میں دو میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی قیمہ شامل کر دیں گے اب ٹیمہ اور ٹیماتر اس میں خوب اچھی طرح پیاز میں مکس کر لیں گے اور تھوڑی در اس کو یہاں پہ میں بھون لوں گے اب اس میں ڈالیں گے وائن این ہاف ٹی سپون یعنی ڈیر ٹی سپون نمک یا اپنے زائقی کے مطابق آپ ڈالیں ڈیر ٹی سپون کٹیوی لال مرچے ایک ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون ہلدی یہ سارے مسائلے ڈال کے اب اس کو میں یہاں پہ بھونتی بھی جاؤں گی اور اچھی طرح سے اس کو مکس بھی کر دی جاؤں گی کیونکہ یہ قیمہ ڈیفریز ہوا ہوا تھا تو اس کو تھوڑا سا مجھے دیل لگے گی مکس کرنے میں اور حل کرنے میں تو بس اسی طرح اسے کھلا رکھتے ہوئے میں نے چار پانچ منٹ اچھی طرح بھون لیا ہے تو یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب اس میں میں ایک کپ کے قریب پانی ڈالوں گی تاکہ کمہ اچھی طرح سے تھوڑا سا جالالیں پہلے ہم تین چار منٹ قیمہ کو گلہ لیں گے اس کے بعد اس میں ہم کچنار ڈالیں گے تو پانی ڈال کے مس کر کے اس کو گلانے کے لیے میں تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی میڈیم فلیم پہ اب تین چار منٹ بعد میں اس کو کھول رہی ہوں تو قیمہ تھوڑا سا گل چکا ہے تو اب یہاں ہم شامل کر دیں گے کچنار یہ دو تین پھول بھی چلے گئے کچنار کے تو اس کو نکال دیتے ہیں پھول ہم نے نہیں پکا نہیں ساتھ ون پھوٹ کپ اس میں شامل کریں گے دہی دہی جو ہے کچنار کو گلانے کا بھی کام کرے گا کچنار تھوڑا سخت ہوتا ہے تو تھوڑی دیر میں گلتا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہاپ کپ پانی ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو دہی کو اچھی طرح مس کر کے اسے پھر میں گلنے تک کچنار گلنے تک اور پانی خوش کھونے تک اسے ہی ہاں پکا لوں گی درمیانی فلم پہ یہ تقریباً پندرہ سولہ منٹ بعد میں کھوڑ رہی ہوں تو یہ خوب اچھی طرح سے پانی بھی خوش کھونے پہ ہے اور کچنار بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے تو اب اسے ہم کھلا ہی رکھ کے تھوڑا سا بھون لیں گے پانی اس کا خوش کر لیں گے تو اس سے پہلے میں دو ہری مرچے باری کٹی ہوئی یہ ڈال دیں گے تھوڑا سا ادھرک کٹا ہوا یہ بھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا شامل کر دیں گے اس میں اور اب یہ سارا ہرا مسالہ شامل کر کے یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح سے کھلا ہی رکھ کے بھون لوں گی اور پانی جو ہے اس کا خوش کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے کمی کو خوش نہیں کرنا تو بس تھوڑی دیر ہی بھوننے کے بعد ریڈی ہے کیمہ تو تیارے میری آج کی ریسپی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ